پاکستان مسلم لیگ نون کا میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں دو ٹوک فیصلہ ہے کہ الیکشنز انشاءاللہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق آٹھ فیبرری کو ہوں گے اور سینٹ کے اندر جو کل قرارداد پاس ہوئی صرف پاکستان کی عوام کے لیے ایک دفعہ پھر کہ پاکستان تحریک انصاف اور ماکی جماعتیں صرف مسلم لیگ نون نے اس قرارداد کی مخالفت کی فلور آف تا ہاؤس یہ حرکتیں ان کی باہر لیول پلینگ فیلڈ کا ڈراما ہیں اور پیچھے سے سارے کے سارے آپ کو یاد ہوگا کہ اگر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملی تو وہ لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف کو نہیں ملی دو ہزار اٹھارہ میں آج جو چیخیں مار رہے ہیں آج جو بیٹھ کے جیلوں میں جھوٹ بول رہے ہیں اور انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت کو جیل میں بھیجا تھا محمد نواز شریف کو بیٹی کے ساتھ جیل میں بھیجا تھا جب الیکشنز ہو رہے تھے تب لیول پلینگ فیلڈ تھی اور اس قسم کا ڈراما کرنا کہ انتبعی آپ یہ لوگ سازش کے تحت پہلے لہور ہائی کورٹ چلے گا الیکشن رکھوانے کے لیے کل سینٹ کی قرارداد کا ساتھ دیا اور بار آر کے شور کرتے ہیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاری ہر رشتے سے بھاگنے والا پارلیمنٹ سے بھاگنے والا عدالتوں سے بھاگنے والا الیکشن سے بھاگ رہا ہے لیکن اب پاکستان کی عوام کو الیکشن چاہیے یہ پاکستان کی ضرورت ہے یہ پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون اس طرح کے ڈرامے کرنے والوں کو اس طرح کے جھوٹ بولنے والوں کو جو اندر چپ رہتے ہیں اور بار آر کے خپ ڈالتے ہیں اندر چپ رہتے ہیں بار آر کے ڈھول بجاتے ہیں مظلومیت کا ان کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے ہماری تیاری پوری ہے پارلیمنٹری بورڈز کی کروائی ختم ہو چکی ہے ہماری ٹکٹ ایوارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور کینیڈیٹس کی اناؤنسمنٹس بلوچستان کی ہو گئی ہے واحد جماعت ہے واحد جماعت ہے بائیس دن پر مشتمل پارلیمنٹری بورڈ نے پچیس سو سے زائد لوگوں کو انٹرویو کیا ہے میاں محمد نواز شریف اور شباز شریف اور پارلیمنٹری بورڈ نے کسی جماعت نے کیا ہے ایک پرچہ آتا ہے یہ کینیڈیٹس ہیں ہم نے میڈیا کے سامنے لوگوں کا انٹرویو کیا ہے اور یہ لیول پلینگ لیول پلینگ فیلڈ والے یہ نو مئی والے جو ہیں نا اب ملک نو مئی والوں کے نہیں اٹھائیس مئی والوں کے حوالے ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ جو نو مئی والے ہیں نا آپ نے دیکھا ہوگا تین دن پہلے آ کے کیا بیان دی ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں اور یہ بات تو تم دو ہزار گیارہ سے کر رہے ہو میں چھوڑوں گا نہیں اور مکہ فاتح عمل اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہوں اور کہتے ہو آرٹیکل سکس لگے گا پاکستان کی عوام بھی وہ چہرے جانتی ہے جنہوں نے نو مئی کو شہدہ کے مجسموں کو سڑکوں پر پھینک کر ٹھڑے مارے تھے جن پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے ملک کے ساتھ ریاست پر حملہ کرنے کا نو مئی والوں کے چہرے جانتی ہے جنہوں نے جنہ ہاؤس کی توڑ پھوڑ کی اور اس پر حملہ کیا سکول جلائے ہسپتال جلائے سڑکیں جلائیں حملے کیے جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیا ریاست پر چڑھ دوڑے اور یہ دھیل ان کو تب ملتی ہے جب ان کو عدالت میں جب نو مئی کے دہشتگرد کو عدالت میں مجرم کو عدالت میں پیش کیا گیا تو گوڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گوڈ لک اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو آپ پہ بھی چڑھ دوڑے گا یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے آپ نے دیکھا نا کیپٹل ہل پر عملہ کرنے والوں کا کیا نتیجہ نکلے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے ان کو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں ادھر نو مئی کے دن نائنٹھ مے کو آپ پورے ملک کو جلا دو حکم دو کے جلاو بعد میں کہہ دو میرے کارکنوں نے کیا تھا آج بچارے تاریخیں بھگت رہے ہیں اوہ بھئی اون اپ کرو اور یہ دھمکیاں دینا جیلوں میں بیٹھ کے دھمکیاں دینا اندر بیٹھ کے دھمکیاں دینا اداروں کے خلاف بولنا اور اندر بیٹھ کے آپ کو یاد ہوگا نا کہ باہر آکے میر جعفر اور میر صادق اور اندر کہہ رہا ہے تاہیات ہے وہ لے لیں ایکسٹینشن لے لیں جیب سے نکالتا ہے سائفر اور بعد میں کہتا ہے موسم نقوی نے میری حکومت گرائی تھی یہ سائفر انہوں نے بیجا تھا اور پھر کس مو سے کس مو سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں آرٹیکل محصوف کیا لکھتے ہیں کسی سے لکھوایا ہے اس میں کیا لکھتے ہیں کہ میری پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی کیا لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہمارے کاغذات مسترد ہو گئے سپریم کورٹ چلے گئے جو حالات سپریم کورٹ میں ہوئے انہوں نے کہا ثبوت دیں انہوں نے ان کا خیال تھا وہ پینما والا کیس چل رہا ہے اور پینما والے جج بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ثبوت دیں کہتے ہیں ہمارے پر ثبوت نہیں ہے انٹرنیٹ سے لسٹ ڈاؤنلوڈ کیا ہے کہ ان لوگوں کے کاغذات مسترد ہو گئے جھوٹ بولتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کاغذات نامزدگی منظور ہو رہے ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں الیکشن لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ پاکستان کی عوام ووٹ نہیں دینے لگی پھر موصوف لکھتے ہیں کہ ایکانومی ڈسٹروئے ہو گئی ہے ڈالر کی پرائس انکریز ہو گئی ہے کرنسی ریٹ کی ایکانومی ڈسٹروئے کس نے کی ہے دوہزار اٹھارہ میں چھ اشاریہ ایک فیصد ترقی ہو رہی تھی تم نے تو منفی ایک اشاریہ پانچ پہ پچھا دی کس نے ڈسٹروئے کی ہے نو مئی والوں کو ووٹ دینا ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کو ناقابل تسخیر اٹھائیس میہ کو جس نے بنایا اس کو ووٹ دینا ہے مہنگائی کم کرنے والے کو ووٹ دینا ہے کہ ملک کو مہنگا ترین کرنے والے کو ووٹ دینا ہے ملک کے اندر دہشتگردی ختم کرنے والے کو ووٹ دینا ہے یا ملک کے اندر سیاسی دہشتگردی کا کلچر کرنے والے کو ووٹ دینا ہے جس کی فیصلوں کی وجہ سے دہشتگردی ہوئی جس کے فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی جس کے فیصلوں کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ ہوا جس کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی کرنسی کی پرائس نیچے گئی جس کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی عوام بیروزگار ہوئی ہیلتھ پروگرام کو ہائیجیک کرنے کی کوشش کی اس کو بھی بند کر دیا صحت کارڈ ہو کی عوام کو آٹھ فیبری کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کی ترقی کو ووٹ دینا ہے یا پوری دنیا میں ملک کی تضحیق کرنے والے کو ووٹ دینا ہے مہنگائی انشاءاللہ جیسے پہلے ختم کی تھی پھر نواز شریف ختم کرے گا جس طرح ملک میں دہشتگردی پہلے ختم کی تھی پھر نواز شریف کرے گا جس طرح لوٹ شیڈنگ ختم کی تھی چودہ ہزار میگا وارڈ بجلی دے کر جب یہ دھرنے کر رہا تھا جب یہ امپائر کی انگلی کے اشارے کا انتظار کر رہا تھا کیا ملک میں سڑکوں کا ہسپتالوں کا سکولوں کا جال بچانے والے کو ووٹ دینا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام جانتی ہے ووٹ صرف ایک بار پھر اچھے دنوں کو واپس لانے کے لیے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے نوجوان کو روزگار دینے کے لیے سی پیک چلانے کے لیے ایک بزنسمن کو کاروبار دینے کے لیے ملک کی ترقی کے لیے اور سب سے زیادہ جو بجلی اور گیس کی اس وقت بجلی کے بل اور بے شرمی سے دھٹائی سے کہتا ہے انہوں نے مہنگائی کیے اور بجلی مہنگی کیے یہ تمام چیزیں پہلے بھی کی تھی دوبارہ کریں گے پاکستان کی عوام کے ساتھ مل کر دوبارہ یہ دن ترقی کے خوشحالی کے واپس لائے گا نواز شریف اور آپ کے ووٹ کی طاقت سے نوجوان سنیں آپ نے ووٹ دینا ہے اس کو جو آپ کے مستقبل کو سیکیور کرے گا جو پاکستان کو دوبارہ سے ترقی کی راہ پر ڈالے گا اور یہ ووٹ کا فیصلہ کرے گا کہ آٹھ فیبرری کو انشاءاللہ انشاءاللہ پھانے پینے کی یہ اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں جار تھوڑی سے تو شرم کرے تھوڑا سا تو کوئی خیال کرے کوئی خوف خدا کرے اللہ تعالیٰ سے مافی مانگیں عوام کو بھوکا کر دیا بے روزگار کر دیا روٹی مہنگی کر دی چینی مہنگی کر دی گیس مہنگی کر دی تیل مہنگا کر دیا سبزیاں مہنگی کر دی گوشت مہنگا کر دیا عوام کو بے روزگار کر دیا نوجوان کو بے روزگار کر دیا ترقی روک دی سی پیک روک دیا اور کہتے ہیں انفلیشن ہو گئی ہے کوئی شرم ہے کسی قسم کا کوئی خوف خدا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ملک کو ڈیفولٹ کر دیا اور پی ٹی آئی نے ملک کو ڈیفولٹ کرنے سے بچایا یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کہتے ہیں نو مئی کا حکم نواز شریف صاحب نے دیا تھا وہ بھئی ملک کو ڈیفولٹ کرنے سے شباز شریف نے بچایا تم ڈیفولٹ کر کے گئے تھے ملک کو تم ملک کو مہنگا ترین کر کے گئے تھے تم عوام کو بے روزگار کر کے گئے تھے تم نے ڈیفولٹ سے بچایا ملک کو آئی ایم ایف کو وائلیٹ کیا اپنے معاہدے کو وائلیٹ کیا اپنے دستخط کیے والے معاہدے کو جس پہ تم نے آئی ایم ایف کے حوالے اس ملک کو کیا اس کو تم نے وائلیٹ کیا اور تمہیں یہ شرم نہیں آئی کہ ملک ڈیفولٹ ہو جائے گا اور اس ڈیفالٹ کے دھانے پہ پہنچے ہوئے ملک کو بچایا شباز شریف نے پاکستان مجھ سے بھی ایک دون میں اور تم کہتے ہو کہ پی ٹی آئی نے بچایا جیسے تم کہتے ہو نو مئی کا جو حکم تھا وہ نواز شریف صاحب نے دیا تھا اور اس کے بعد یا تک کھانے پینے کی اشیاں مہنگی ہو گئی ہیں اور تم تو کہتے تھے کہ میں ٹماتر پیاس کا ریٹ دیکھنے نہیں آیا اور تم تو کہتے تھے مجھے تو ٹی سے پتہ چلتا ہے ڈالر کی پرائس مہنگی ہو گئی ہے تو کوئی شرم کرو کسی قسم کا میں نے تو پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہو معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے پاکستان کی عوام سے معافی مانگو اور لیول پلینگ فیلڈ ایک بات میں صاف بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو انشاءاللہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق آٹھ فیبری کو فیصلہ چاہیے وہ جماعتیں جو ناٹک کرتی ہیں پارلمنٹ کے اندر اور بار ڈال کے لیول پلینگ فیلڈ کیا ڈھول بجاتی ہیں پاکستان کی عوام جانتی ہیں ساری جماعتوں نے حمایت کی ملتوی ہونے کی الیکشن کی سوائے مسلم لیگ نون کے ادھر ہائی کورٹ چلا جاتا ہے الیکشن روکو اسیملیاں توڑ داتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو اور پورے کا پورا آئین توڑ دیتا ہے اپنے اقتدار کی خاطر بات سیدھی سیئے